اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا نام ہے اللہ وہ کون ہے وہ کیسا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد بے مثال ہے احد بے مثال اللہ سمد سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لم يلد ولم يولد نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے ولم يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَد نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے لا تراہ العیون آنکھوں سے نظر نہیں آتا وَلَا تُخَالِتُهُ الغُنُون خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا وَلَا يَسْفُهُ الْوَاصِفُون سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا میرے رب نے خود قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْدِ مِن شَجْرَةٍ اَقْلَامِ یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں صرف کینیڈے کے درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو دھیر لگ جائے گا میرے اللہ کہتا ہے ساتوں ورعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں وَالْبَحْرِ يُمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرُ ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں وہ تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں کاغذ پکڑاتا ہوں تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں تم میں ہر ایک علامہ بن جائے عالم فاضل بن جائے پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ یہ کلم یہ سیاہی لکھو میری تعریف لکھو کہ میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں میری صفات کو بیان کرو الرحمن الرحیم کو اس کی تفصیل لکھو لکھتے جاؤ گے تمہارے کلم تھکیں گے اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے لکھو فرشتوں نے لکھنا شروع کیا تھک گئے بڑے فرشتوں کو بولو جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل بولاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے کہا عرش کے فرشتوں کو بولاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے نبیوں کو بولاؤ نبیوں نے لکھا وہ تھک گئے کہا نوح بولاؤ ابراہیم بولاؤ عیسیٰ بولاؤ موسیٰ بولاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے کہا میرے آخری نبی کو بولاؤ محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بولاؤ جو اولین و آخرین کے سردار جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا کہا ان کو بولاؤ لکھنا شروع لکھنا شروع لکھنا شروع کیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ لبتت لنفید البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددہ سمندر خوشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے انسان تھک جائیں گے فرشت نبی رسول تھک جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے